ارنب گو سوامی کی پھر بڑی مشکلیں درشکوں کو بھڑکانے کے آروپ میں کوٹ نے جاری کیا سمند آئیے جانتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ ٹی آر پی ڈرنٹنگ جالساسی معاملے میں تھوڑی راحت ملنے کے بعد اب ارنب گو سوامی کی مشکلیں ایک بار پھر سے بڑتی نظر آ رہی ہیں ڈلی کی ایک عدالت نے ریپبلک میڈیا کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گو سوامی کو سمند جاری کیا ہے ارنب پر آروپ ہے کہ انہوں نے درشکوں کو بھڑکانے کے ارادے سے جھوٹی خبریں چلائیں دراصل اسم ہنسا سے سنبند ریپبلک ٹی وی دوارہ دکھائے گئے خبروں کو لے کر پاپولر فرنٹ آف انڈیا نے ارنب اور ان کی صحیحوں گی انانیہ ورما کے خلاف مانہانی کا مقدمہ کیا ہے پی ایف آئی نے اپنی مقدمے میں کہا ہے کہ ریپبلک میڈیا نیٹورک میں ہماری چھوی کو خراب کرنے کے لیے جھوٹے خبر چلائے گئے پی ایف آئی نے اس معاملے میں نیوز برادکاسٹ اسٹینڈرڈ ایسوسییشن کو بھی پرتیبادی بنائے ہے جانکاری کے مطابق ریپبلک میڈیا نے بیٹے ستہائیس ستمبر کو اپنے ویب سائٹ پر پرکاشت رپورٹ میں لکھا تھا کہ درانگ فائرنگ پی ایف آئی سے جڑے دو سندگد گرفتار پیروت کے لیے بھیڑ جھٹانے کا عروب اسی خبر کو ٹی وی پر پرسارن کے دوران لکھا گیا کہ اسب ہنسہ جانچ پی ایف آئی سے جڑے دو لوگ گرفتار سازش کے عروب پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا دعویٰ ہے کہ گرفتار کیے گئے دونوں لوگ نہ تو ہمارے سنگٹھن سے جڑے ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ پراتمک سلسنے ہیں پی ایف آئی نے اس کی پشتی کے لیے درانگ ایس بی کا پیان بھی پیش کیا ہے جس میں انہوں نے بتائے کہ فائرنگ معاملے میں گرفتار آروپی اسطانی پنچایت نکاؤں کے نیتا ہیں اور پی ایف آئی سے ان کا کوئی سنبند نہیں ہے پی ایف آئی کا کہنا ہے کہ ارنف کے چینل نے جان بوچ کر ہمارے سنگٹھن کو بدنام کرنے کے مقصد سے اپمان جنگ قبریں چلائی ہیں پی ایف آئی نے اسے ابھی بیکٹی کی سو تنترہ کے چہرے پر دھبا قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ریپورٹ جھوٹا اور پورو اگرہ سے پریرت ہے اس پر کئی سوشل میڈیا یوزرز بھی اپنے ریاکشنز دیت ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس پر پالسی نام کے ایک یوزر نے لکھا کل سے سارے خوشخبریاں آ رہی ہیں یہ ایک بلاسٹ کا ٹائم ہے تو کسی بھی نام کے ایک یوزر نے لکھا دراصل اس آدمی کو سخت کارواہی کی ضرورت ہے تو ایک یوزر اڈنف گو سوامی پہ تنس کست ہوئے لکھتے ہیں اب اکر تکاریں نہیں آئیں تو کب آئے گی سدھر جاؤ بیل بدھی ایسے کتنی سوشل میڈیا یوزر ہیں جو اس پر اپنے ریاکشنز دیت ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کی کیا رہا ہے اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ایک خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں